السلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کوکوٹ کرن علی آج میں آپ سے شیئر کر رہے ہوں ایک بہت ہی بہت ہی بہت چکن سٹارٹر کی ریسیپی بٹر گارلک چکن جو کہ بہت ہی ایزی وے میں بن کے جلدی سے تیار ہو جاتا ہے تو آئیے ہم جلدی سے اپنی آج کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بٹر گارلک چکن بنانے کے لیے یہاں پر میں نے سب سے پہلے بونلیس چکن کی دو فریڈ لے لیے اور اسے میں نے اس طرح سے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری مرچ ون ٹیبل اسپون اور کٹی ہوئی فریش کالی مرچ ون ٹیبل اسپون کالی مرچ فریش کھوٹیے گا ون ٹی سپون یہاں پر نمک شامل کریں گے اور مرچوں اور نمک کے ساتھ ان چکن کے ٹکڑوں کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے ہم اسے رکھیں گے آدھی گھنٹے کے لیے بہت اچھی سی میرینیشن آپ نے اس میں کرنی ہے تاکہ نمک اور مرچ کا جو پورا فلیور ہے وہ اس چکن میں اتر جائے اس طرح سے اسے ہم نے اور کسی مسائلے کو ابھی ایڈ نہیں کرنا ہے بس صرف مرچوں اور نمک کے ساتھ لگا کے آپ نے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے باد آپ نے اس میں 2 ٹیبل اسپون میدہ شامل کرنا ہے میدے کو اس طرح سے چاروں طرف سے سپرنکل کیجئے گا تاکہ ایونلی ہر پیسز پہ اس میدے کی کوٹنگ اچھی سی آجائے 2 ٹیبل اسپون یہاں پر ہم میدہ شامل کریں گے اور پھرے سے میکس کر لیں گے اس طرح سے سارے چکن پیسز اس میں کوٹ کر لینے ہیں ہم نے یہ ایک بہت ہی بہترین ریسپی ہے اسے آپ ایزا سٹارٹر بھی اپنی دعوتوں میں شامل کر سکتے ہیں بہت کم مسائلوں سے بننے والی اور بہت ہی جلدی بن کے تیار ہونے والی ریسپی ہے اب میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف 2 ٹیبل اسپون اس میں میں نے ایک پین میں آئل لے لیا ہے اور اب ہمیں ان چکن کے پیسز کو اس میں فرائی کریں گے ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک کہ اس طرح سے ایک ایک ٹکڑے کر کے آپ نے اس میں پھیلا کر رکھ دینا ہے کھلے برتن میں آپ نے اسے فرائی کرنا ہے آئل بہت زیادہ نہیں لینا کیونکہ ہم نے اسے ڈی فرائی نہیں کرنا ہے جس گولڈن سا کلر اس پہ لانا ہے تقریباً 8 سے 10 منٹ دونوں سائیڈوں سے آپ نے اس طرح سے گولڈن کر لینا ہے اب میں اس کی سائیڈیں چینج کر رہی ہوں ایک سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا کلر اس پہ آ چکا ہے دونوں سائیڈوں سے جب یہ چکن ہماری فرائی ہو جائے تو ہم اسے رکھ دیں گے ایک سائیڈ پر اور چلیں گے اپنے نیکس سٹیپ کی طرف یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہماری چکن گولڈن ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم ایک پین کو گرم کر لیں گے اور اس میں 2 ٹیبل سپون مکھن شامل کریں گے یعنی دو بڑے چمچ آپ نے مکھن کے اس میں ڈال دینے ہیں مکھن کو میلٹ ہونے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے چاپ کیا ہوئے لیسن لیسن کو آپ نے بہت باریک چاپ کر لینا ہے اور یہ تقریبا 1&2 یعنی 1.5 ٹیبل سپون لیسن کے جویں میں نے یہاں پر اس طرح سے چاپ کر لیے ہیں چاپ ہوکے یہ تقریبا 1.5 چمچ بنتے ہیں اسے اس میں شامل کر دیں گے اور اسے بھی ہم گولڈن ہونے دیں گے اسے آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم بٹر گارلک بنا رہے ہیں تو اس لئے میں نے یہاں پر پورا بٹر ہی یوز کیا ہے اس کا جو ٹیسٹ اور جو خوشبو ہے اس کی وہ بٹر میں ہی بہت اچھی آئے گی اسے گولڈن کر لینا ہے بٹر میں جب میں یہ لیسن کو پکا رہی ہوں تو بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس کی اب اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون میدہ اور میدے کو بھی ہم اس میں اچھا سا بھون لیں گے جب ہلکی ہلکی سوندی سوندی میدے کے بھوننے کی خوشبو آنے لگے تو پھر ہم نے اس میں کچھ چیز اور شامل کرنی ہے میدے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ نے یہ سارا کام میڈیم فلیم پر کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کیونکہ یہ میدہ ہمارا جل سکتا ہے اگر آپ بہت تیز آنچ پر اسے رکھیں گے آدھا گلاس پانی میں ایڈ کر رہی ہوں اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہاں میں ایدھا گلاس پانی ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس چکن ابھی تک اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا کیونکہ میں نے سالٹ بٹر بھی یوز کیا ہے اور اس کیوب میں بھی آلریڈی نمک ہوتا ہے تو نمک آپ نے بہت احتیاط سے خیال سے ایڈ کرنا ہے آگے میں بتاؤ گی کہ نمک کتنا ایڈ کرنا ہے جب یہ اس میں بائلنگ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ڈارک سویا سوی ایڈ کرنا ہے اور اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی فریش کالی مرچ پاورڈر نہیں یوز کرنا اپنے اوریگانو ون ٹیبل سپون ڈال نمک میں یہاں پہ ہاف ٹی سپون شامل کر رہی ہوں آپ نے پکنے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا ہمارا جب یہ بیٹر گاڑا ہو جائے تو اس میں ہم نے اپنی فرائی کی ہوئی چکن کو ایٹ کر دینا ہے چکن کو اس میں مکس کر دیں گے اور اس کی لیڈ لگا دیں گے اسے تھوڑی دل کی لی پکنے دیں گے ہم نے اسے بلکل گاڑا کرنا ہے تاکہ پانی خوش ہو جائے اچھی طرح سے کیونکہ ہمیسے ایزا سٹارٹر بھی سرف کر سکتے ہیں اس طرح سے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے بعد اپنے سے کھول کر دیکھنا ہے میڈیم فریم پر آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ سوسی سا ہمارا جو ہو رہا ہے مکسر بلکل گاڑا ہو رہا ہے لیکن اب یہ تھوڑی سی اور قصر ہے مکس کر دیں اور اسے اگین بن کر دیں تاکہ پانی اچھی طرح سے خوش ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست چکن ہماری تیار ہو کے لئے ہم اسے اور بند کر دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کیلئے میں اسے اور کور کر دیا تھا اتنے میں ہمارا چکن بھی اچھا سا ٹینڈر ہو چکا ہے اور ہمارا پانی بھی بلکل دیکھ سکتے ہیں اچھا خوش ہو چکا ہے اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ نے اس وقت اس طرح سے اتار لینا ہے تو یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید اور خوش ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں میدے کا یوز کیا ہے اوپر سے ہری دھنیا سے میانے سگار نشک کیا ہے اور یہ ہمارا سٹارٹر بن کے تیار ہو گیا ہے چونکہ اب یہ گرم ہے تو اس لیے آپ کو ہی لگ رہا ہوگا لیکن جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ خوش ہو جائے گا اور یہ مزیدار اور بہترین سی ریسپی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ بٹر گالک چکن کی ریسپی جیسے بھی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب اپنا بہت دیر سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں چینل پر نئے ہیں تو ون ٹائم سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیا کریں پھر ملوں گی اللہ حافظ have a nice day